ملک صاحب انتظار کر لیے ہاں گیا مجھے ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے یہ کام کرونا تو فرمائل لیا ہے یہ کوچک کپلے جب آپ کو دنج رکھو جنہا ہے ہر کپلے چندہ کلے ہیں کلے ہیں بچے ہم کے لانا چاروں پر کلے ہوتا ہے کلے ہوتا ہے چارتے لیا ہوتا ہے یہ ایر فریشنر ٹنگو یہ ایر فریشنر یہ ایر فریشنر ٹنگو ہوتا ہے آمنud موسیقی ہاں جی ہاں جی آہ تاڑائی کمرہ سے یہ ٹیک ٹیک جی اسلام علیکم دوستو اے محبت اندی اے کامیابی جی اسلام علیکم دوستو کبوتربازی کے راز اور موز کے یوٹیوب چینل سے آج آپ کا دوست ایک اور دوست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جہن جات صاحب نے چھے مینے ہوگا تھے مجھے کال کرتے ہوئے نمبر سیف نہیں تھا فون ریسیو نہیں تھواتا فیصلہ بات ہوں کل پتہ نہیں کیسے فون ریسیو کر لیا تو زین صاحب کو پگڑ لیا آج مزہ اس انٹرویو کا آنے والا ہے اس لیے کیونکہ سوال کرنے والے سے سوال کرنا مزے کی بات ہے آپ لوگ مجھے پتا ہے اس بات کا جیسے مجھے کمنٹس دیتی ہو کہ ندیم بھائی دو بندوں کے انٹرویو کا مزہ آتا ہے ایک زین جٹ پہلے زین جٹ کا نام لیتے ہو بعد میں میرا نام لیتے ہو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے سوالات بھی اچھی ہوتے ہیں آج سوالات کرنے والے کو منہ کا پکڑوں تو انشاءاللہ مزہ آنے والا آج کے انٹرویو کا زین بھائی کے جو بریڈر کبوتر ہے چندے ان کا بھی شوق کرو ہوں گا اور گب شپ زیادہ لگے گی اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ زین بھائی مچھے اللہ مچور انسان ہے کبوتر بازی کبوتر پروری کے اندر کبوتر اچھے رکھے ہوئے اور میرا بھی یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ زین بھائی کے جو کبوتر ہے ہم کو دیکھوں کہ زین بھائی نے کونسے کبوتر رکھے ہوئے تو آج انشاءاللہ گب شپ لگائیں گے تو اسلام بھائی فیصل بھائی مبارک البحشی صاحب مبارک بھائی کیا حال ہے آپ کے مسکت سے ہمارے ساتھ ہیں عدنان انور بھائی عمیر عباسی صاحب مہراج بھائی کامران کامی صاحب خان صاحب سرفراز احمد بھائی اور شازیب علی جی والا جڑ صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو دوستو آج کا انٹرویو انشاءاللہ اچھا جانے والا ہے اور اس انٹرویو کے بعد جو آنا وہ ملک کمرو زمان صاحب جن کی میری اپنی حسرت تھی ان کے کبوتر دیکھنے ان کے جو نیل دنبے کبوتر ہے حافظہ باد میں انہوں نے بڑی شاندار پرفارمیسیز دی اور میرے جو مامو کراچی والے یاد ہوگا میں نے کبوتر چھت کا شوق کروایا تھا ان کے پس کل سیرے پرانے جو فیصل آباد والے کبوتر ہیں وہ ملک صاحب کے پاس نظر آتے ہیں تقریباً سوا چار بجے کے قریب ان کی چھت سے بھی لائے وائیں گے تو آج انشاءاللہ آج کے جو انٹرویوز ہیں وہ بڑے شاندار اور اچھے جانے والے ہیں پہلے زینبائی کے ساتھ پھر اس کے بعد ملک صاحب کی طرف تو دوستو کانڈلی آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جو کبوتر بازی کے راز اور موس کا یوٹیب چینل ہے اس کو لازمی وزٹ کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ دوستو ذرا کانڈلی شیئر کر دیں فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر تاکہ اور دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے شاہ جی میں نو پتا ہے زینبائی زندہ باد تو چلو دوستو میں ٹائم زیادہ نہیں کرتا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیتا زینبائی کی طرف چلتا ہوں جی اسلام علیکم زینبائی سب ٹھیک ٹاک تو سنو کی حال اب آل ہے شوق دہ سنو اچھا آج کیسے فیلنگ آ رہی ہے کیمرے دے آج تسری ہوسپاسی ہو دے میں ہوسپاسی ہوں اچھا آج کیوں کہ میں نے بہو ہو گیا ہے کیمرے دے کیسے رہا رہنا ہے کنے ایک لفظے سکمال کرنے لیکن آج ایک گال زینبائی آج اگے تسری سوال کر دیا ہے سوالہ دے جواب تساں دینے لیکن سانو جیڑے سوال تسری کر دیا ہے گال کنفرم ہے ہمیشہ کیوں کہ زاری بات ہے میں میں کیمرے دے اس طرف رہنا نہیں بندہ جو بندہ سوال کر دا ہوں دا آلریڈی کنسپٹ کلیر ہوندہ ہے جیڑے تسری سوال کر دیا جیسے میں تانو پہلے ویدہ سے کہ دوست اکسر انٹرلیلیٹ کر دے اور میں دو دے دو مطلب اس فیلڈ اچھ جو نہیں ہے رہا سوشل میڈیا دے کیونکہ میں دو ایک سال ہویا ہے سارا سیٹ اپ شروع کیتے ہیں تو تو ماشاءاللہ پانچ سات سال ہوگے نہیں اسے کم دے نا دوزہ چار تو ایک ہی تک کوئی میرا اس فیلڈ تو ہٹ کے علاوہ میں کام نہیں کیتا اور میں الحمدللہ سمجھ لوکے چھے ہو تو دس سے ستارہ اٹھارہ سال ہوگے ماشاءاللہ تیر سارا تے لمبا زن بھائی گل میں ہی کر رہے ہیں ایسا نوزرہ کو تھوڑا جا کبوتر پروری دے مطلب کیونکہ میری اپنی فیلڈ میں دے سمجھنا کہ کبوتر پروری ہی تربازی ہے اس دبارے کو سانو تھوڑا جا آج گائیڈ کرو رینمائی کرو ساڈی دیکھو جی میں آیا تھا چھوٹا جا تال بے لما گائیڈ میں کی کرنا لیکن میں جو میرے اندر جو جزباد میں جو میرے اندر ایک چیز ایک دریکشن ہے وہ سارے دوستان میں میں شیئر ضرور کہ آدھا میں سب تو پہلی گالے کندی ہے کہ کبوتر بازی دوستانوں اپنی منزل دا پتا ہوئے کہ کاری منزل کی کہ تسی کس طرف جائیں دوستو مازرد وہ نیٹ پرابلم تھوڑی سی تھی جی زین بھائی میں دوستان میں داثرہ ہی کہ سب تو ضروری چیز ہوں گی ہے کہ اپنی ڈریکشن بن دے دیکھے بندہ دیکھے کہ میں کس منزل دی طرف جانا اور میں جہتر جا رہا ہے میری منزل اسے رستے دے پیچھے مسال دے دور دے اوپر توسی اگر کوئی استاد نو سلیکٹ کر دے ہو توسی یہ دیکھو کہ سب تو پہلی گالے کہ میرا فیوچر آنا لائی ہے کہ میں شوق کرنا چاہنا میں بازی کھیلنا چاہنا تو میں مطلوب میرا میرا لیولک ہونا چاہی دے اپنے اندر ایک توسی ایک بوری کہانی فیٹ کر کے پھر اپنے استاد ہی سچ کرو اور دیکھو کہ میرا استاد ایسا ہونا چاہی دے بازی مکر ہونا چاہی دے ہوتے رکارڈز ہونے چاہی دے شخصیت اچھی ہونے چاہی دی تھنڈا مزاہدہ ہونا چاہی دے نال چلنہ نہ لاؤنا چاہی دے ماف کرنہ لاؤنا چاہی دے مطلوب دوسری گل میں سب تو اہم گل کروں گا دیکھو بہت سارے ساڈے سینئے دوسروں دوستو معذرت ذرا میرا نیٹ پرابلم کر رہا تھا زین بھائی کی ڈیوائز سے دوبارہ جانبول ہے جی زین بھائی اپنی بات پوری جی زین بھائی آپ اپنی بات پوری کیجئے چی دوستو مدب گل میں یہ کار رہے سکے تو ہوں تاڑی منزل ہونی چاہی دی جی دی طرح دوسی جانا ہے تے استاد ہوگئے اور دوسرے نمبر دے اوپر آج کال جڑا میڈیا دے ایک ٹرینڈ الحمدللہ جڑانا اور رن کر رہے ہیں چی دے مطلب بہت سارے دوستہ دی ایفٹ ہے میں سمجھ دے مطلب اس کالتے میں فکر آکے دستان آلیاں دے الحمدللہ اگر کوئی نہ لے گا پا میں کوئی سومہ نمبر آوے ساٹھا لیکن آئے گا ضرور کہ ہاں بھی آگ بجان آلیاں چاہینا بندیاں تا بھی نام ہے تے باقی گال لے کے ٹرینڈ ایک سیٹ کیتا دستان دا لوگانا الحمدللہ جہاں بندہ جو بھی کوشش ہو دکھو لوگانا کوشش ہے کہ اگر سو پرسنٹ بتا تھے بھی پرسنٹ لازمی فیس بک دے اوپر لوگ داس رہنے سکھن آلا پا میں پوچھے نہ پوچھے دستان آلیاں آج کال داس رہنے چال رہے ہیں سلسلہ کار سارا تے دوسرے نمبر دے اوپر کبوترہ دی اگر گال کریے تے کبوتر باز ہی ان در تک ایک خواب اور خیال آ جن در تک تو ان کبوترہ دے بارے علم نہیں ہے تے جن در تُسی سکھنہ نہیں ہے تے سکھن دے والے نا سب تو پہلے تُسی لوگانا سلیکٹ کرو جنہاں تاڑے نالے تاڑا دیلت تاڑوں اندرو آواز دے کے اس بندے نو کبوتر دی چھناخت ہے اس بندے دنال وقت گزارو ماں تو اس بندے نال وقت گزارو جڑا تو انو ٹرک دی پتی پچھے لائی رکھے دیکھو یہ ایک علم ہے کھیک ہے نا یہی کوئی یونیورسٹی نہیں آیا کچھ سند نہیں ہے کہ میرے کول ہے کسے نمے بندے کول نہیں اللہ تعالیٰ دی جات جتے مرضی رحمت کر دے اور الحمدللہ ساڑے کول بھی دو ساہ باب ایسے ہیں ساڑے کول بہت سارے بندے ایسے ہیں جنہاں نے سانوں کبوتر بازی دسی ہیں اور ایسی ہیں ایسی ہیں گلہ سانوں کبوتران تو ملیا نے ایسے سے پوائنٹ سانوں کبوتران تو ملے نے کہ یقین کرو کہ وہ جو سوچی دینے دیکھی دینے تو مطلب وہ خود انسان دی خود دی جڑے استادان دی خود دی تخلیقہ ہو دومتے پرہتے بغلتے اکھتے جسمتے رنگتے نسلتے سٹرکچر تے ہارڈنس تے ملائمیت تے گلہ کری یہ دو دن لگ جانتے نے ساڑی بیس نہیں ختم ہو لی لیکن میں سب دوستان ایسے سانگا کہ کبوتر سب تو پہلی جڑی چیزوں کبوتر دی شناختوں نہیں چاہی دی اور اچھا استاد ہونا چاہی دا فرینڈشپ والا استاد ہونا چاہی دا تاکہ جیدن نہ تو اٹی انہی کم از کم کھل ڈال ہوئے کہ تسی کو سوال بہتا ڈھگو کیا پر استاد مکر سے بلکل ٹھیک ہے زہن بھئی زہن بھئی اس طلابہ اکثر مطلب جو دو شوق کروائدہ نو دیکھ کچھ دوست پوائنٹ آنو بہت زیادہ ترجیح دے دیں نائنٹی پرسنٹ لوگ ترجیح دے دیں نائنٹی پرسنٹ لوگ جڑے دیں نائنٹی پرسنٹ لوگ جڑے دیں وہ پوائنٹ آنو ہٹ کے جان دیں تسی کی پسند کر دیو پوائنٹ دیکھ دیو پوائنٹ دیکھنا ضروری نے یا پھر صرف ایک کسوٹی ہے اچھے کبوتر دی میں بھی اس چیز دا ویسے قائل نہیں کہ کبوتر آسمان نے چھڑ دیو تو ان بعد چنگا اٹھ گا دونوں جڑے پالو کی کہن دیو اس بارے دیکھو سارے دو چیز آنے اگر اسی کہی ہے نا کہ صرف پوائنٹ آنو اسی فالو کر لیے تو پوائنٹ پورے کارکرہ حالی ہے تو پوائنٹ سارے پورے ہیں نا کبوتر چکر بھی نہیں مار دے ایسے بھی میں میری اکھا دے سامنے کبوتر گزرے نے کہ پوائنٹ سارے ہونا دے پورے ہیں لیکن کبوتر ڈیڑا بھی کٹ کر راضی نہیں ہے اچھا بہت ساری چیز آنے لیکن میں دکھو ہے توسی دیکھنا نہ لے سنوانا لے سانوانا تا ٹائم ویسنا ہوئے اور انہوں نے کچھ چیز ملے میں تو ان دوستان میں کہل دازان جی جس کبوتر چیز ریشم زیادہ دیکھو گے آپ چی پڑو اکتے لائٹ بیٹ ہوگے اپتے ریشم ہوگے اور ایسنا تو اسی پڑو نا دے تاڑا اپتے ہاتھ باند ہو جائیں ہینج باند ہو جائیں تم باند ہوگے اس کبوتر چیز ریشم پورا ہوگے او کدھی زندگی ٹھپا نہیں ہوگے اس ہاتھا تے جربہ اچھی چیمپین آف دی چیمپین کبوتر دیکھے او نا دے ماں باپ دیکھے کدھی ہارڈ کبوتر سخت کبوتر ویٹر کبوتر موٹیاں لگتا ہاں لے کبوتر رکھے کبوتر ہسی شام دکھوڑ دے نہیں دیکھے رکھے کنے نو کیا جائے بھی زرد دس ہے رکھے ہونا نو کیا جانے ہاتھ چی پڑیے تے او ناو نا چی ریشم ہوگے وزن ہوگے بہت زیادہ ہوگے موڈے ہونا دے بہت اتھو تے پھڑ کے دیکھو نا مسل جیڑے پٹھے موٹے ہونڈ اور ہاتھ چھ پڑو موٹے گٹے ہونڈ مطلب مزا نا آئے جنو ہاتھ چھ پڑ کے تو ریشم ہی نا ہوگے تو سلپ نا ہوگے وہ کبوتر نے گرمی دی چاڑ نہیں چلنی ہونڈی ساڑی کبوتر بازی دے بجتے ہی تو اس کبوتر نے ماننے جڑا جیڑ چی شام پا ایک گال دوسری گالے میں ٹپو دوستانوں دیتی جڑے دوست دیکھ دے مطلب بہت ساری چیز ہیں جس کبوتر ریشم پا نہیں نا ہے یہ اپنے لکھے سے جیڑ چپا لاؤ کہ اس کبوتر نے تانو کدی شہر کا ٹاپر تانو کدی نہیں بڑھنا ملے لیا والدی ویچتا ڈا کیونکہ سے دو وجے بیجے تیو ٹائی وجے بیجے تنو اس کے نامانی نا کشوی لیکن یہ نہیں ہوسا تھا کہ شہر چیتے لو اس کبوتر نہ جڑا کبوتر ہارڈ ہوئے بیٹر ہو ٹھیک ہو گیا اچھا زین بھائی توشی گاللی ماشاءاللہ شروع ہوتو ہی کی تھی یہ مین پوائنٹ تو میں نو ایک نا سوال اکثر تانگ کرتا ہے وہ تانگ اس طورہ کرتا ہے کہ اکثر اور ویکھونا اکثر اگر ٹیکنیکلی فنکشن ویکھیا جائے تو اکھ دے نال ویکھن دا تعلق ہے باقی چلو ایک لائدہ چیزیں آ جاندی ہیں بعض اوقاتیں انسان نیچ بھی ہوندہ ہے کہ رنگت جڑی نا والدہ نال جاندی ہے ٹھیک ہے وہ ایک لائدہ ٹوپک ہے مطلب کبوتر دی پرواز ہے جو میں تسی شروع تو کیتا ہے ریشم پانتا ہے جسم تو تسی آغاز کیتا ہے میرا مننا ہے وہے میں سوال نو آسان کر دینا میرا اپنا ذاتی مننا ہے وہے کہ جڑا پرواز دا پوائنٹ ہے جسم ہے صحیح تسی اس بارے کی آن دے ہوتے کیوے نہ ہونا چاہیتا ہے ذراہی بھی دستو سن سر کہالے یہ کہ جڑی ہے نا کبوتر دی پرواز تو ساری چیزیں ہمیں رکھا گا اگر کبوتر دی آکھ بھی چنگی ہے کبوتر دا خون بھی چنگ ہے تو کبوتر دی کو بھگلا ہی چنگیاں نہیں ہے کبوتر دوم بھی انہی کھول دا ٹھیک ہے تو کسیوں دے کو لو کی پرواز لے لو دیکھو نا ہوں نے جاتا براہا جاتا ایسا ہی بچوے نکلا ہے جڑا بچارہ بمار جات رہا ہے بچپن جی ساٹھ لاک گئی ہے بمار ہو گیا مسئلہ بن گیا ایکسیڈینٹ ہو گیا تو وہ بچارے کو دا کسیوں دے کو نا ہی چاٹ رہے گیا ہم نسلی ضرور ہے لیکن جے کوتھو ہی نکل کے آگے بندیاں سارے نا لڑے کو نہیں لڑے آیا کبوتر نسلی تا کازینہ پورا ہوندے باوجود ہوتے ازاہ بھی پورے ہونگ گئے تھے کبوتر جڑے نا ہوں فائٹر ہوندے جسم سمیت پار آکھ رنگ نسل ہر چیز دی جڑا نا ہوں مرکب اپرماز اچھا پہلے تھی سارے دوستوں سلام دے رہے نے ٹھے سارے دوست ماشاء اللہ سارے اندھا جواب دے دو یہ دوستوں جتماعی سلام ہے زین بھائی کا جتنے دوستوں نے سلام کیتا ہے سلام موالیکم سلام اچھا زین بھائی اس تو لاوہ اگر روٹین لیچ ویکیا جائے نا میں مطلب گل سوال پچھے اندھا مقصد باڈی سٹرکچر باقی کبوتر پورا ہوئے پاروی اچھے ہوندھا اکھوی اچھی ہوئے دو موی باندھ ہوئے لیکن جسم نا چنگا ہوئے تے کیا پرواز دے سے مارے گالا کرنے دا مقصد ہے باڈی سٹرکچر دے مطالق سانو کو جددس ہو میں سو کہنے نا سو گز رسا سری تے گنڈ جڑا کبوتر چیمپئن استاد ہوئی دیکھ دے ہوں گے جہاں دیکھن گے جڑا کبوتر نے شایر جتنا ہندہا نا سار پس کبوتر دے کبوتر کوئی شایر نہیں ہوں گے گھبارے گیسی گھبارے جنہا بچے کھیڑ دے اوہ تے اوڑا کی انہاں ہو جاندہ جدوں نے شایر جتنا ہلا کبوتر دے اوڑا کی اس ترہ ہو جاندہ کہ بیٹھے بامار لگے بندھے لگے بامار نہیں انا نے تو انوے جدیتی رامنا بیٹھے ہیں نہیں چکر اوہ دے گھرکنا شکنا باند ہو جاندہ جڑا نا تو جسم پھڑ کے تُس ہی دیکھو تے انہوں نے اسرہ لگتا ہے کہ یہ صبح نہیں ہوگا میں یہ سوال دکھے کو نہیں کرتا تو اسی سانوے اندھا جو آپ دے رہا جی بالکل جیساں تہاڈی کیمیں دی پسند کردے ہو دس ہوں دیکھو سار اسی جیساں پسند کردے ہیں جنہوں ہاتھ چھ پڑے ہیں لائٹ ویٹ تیہاں 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 سب تو ضروری ایسی جیساں پسند کردے ہیں ایسی چیز پسند کردیں ایسی پسند کردیں انہیں ریشم ہونکے تو اسی ہاتھ پھیرو تاںو لگے تھلے گوشتے پار پرہ کرو کہ تھلو تاںو نکلے گوشتے اسی اینا کو بوترہ نے کہنا میں تو ان کو بوترہ تھا شوق کرنا ہوں گا میں ایک نارکھیا جوڑے تھا موسا والا جوڑا جوڑے تھے نام موسا وہ جوڑے تھے ماں باپ نے وہ بھی میرے کار دنے ہو دے ماں باپ جڑے ہیں وہ بھی میرے کل الحمدلللہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ تھا مال ہے میرے نہیں لیکن الحمدلللہ میں مطلب سمجھ دا کہ بہت سارے گلنہ دستان آلے بہت سارے پریکٹیکل مطلب بچائرے نہیں ہوں دے گلنہ داست دے نولیج بڑا شیئر کر دے لیکن نا بچائرہ کل کارچنگا کو کبتر نا کوئی فریڈ دی پتہ دے کل افیل تزاد ہوندہ ہے وہ بچائرہ دے اپوزیٹ ہوندہ ہے کچھ ہونا دے کول مسائل دی کمی ہوندی میں سمجھ دا کچھ دے کول نالی دی کمی ہوندی لیکن ایک گل ضرور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ دا کول ہے کہ ہر شخص انہوں سب کچھ نہیں پتا لیکن ہر شخص انہوں کچھ نہ کچھ ضرور پتا تو وہ جڑا پتہ ہوندہ نا وہ بے شک ایک یوڈا نام ہے جملے کیوں نہ ہوئے ایک چھوٹی تو چھوٹی نشانی کیوں نہ ہوئے وہ دے بچ گل ضرور ہوندی اسی استاداں گول بیٹھنا سکول ہو آنا ٹویشن تو آگے اسی جا کے نا ایک دڑوی سڑے اللہ تعالیٰ جانتاں چکار دے استاد بیردین ہوندے اسی اسی انہوں کو جا کے بیٹھ جانا انہوں نے اپنے استاداں گلن باتا کرنی ہے اسی انہوں نے یہ گلن سوچ کے نا سون کے تسی کار آئے آگے اسی دونہ پراوانے آپ پر جگل کرنی ہے کہ استاد ایک بندن کہہ رہے اسی ہے کہ شام اپنے بہتر بیٹھا تھا تھی لڑا تیل سی نا بڑا بریگ سی سی چھٹی چھونین سی چھمک دار آتھا نقل آبھی اسی جننے میں دھڑوی جب بھٹر لیا نے جسدہ تیل موٹا ہونا نا اسی کو رو ہی میکٹ دے نہیں تو جب آنکھں چھٹی نی نا تلنہی انہیں ہیں لہو ہی کٹ دے نہیں تو وہ روز گلن سامنو کوئی کچھ 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 مل دیں گیا اسی سب تو دیکھو میں دو سامو دسانگ ہے سب تو چنگی چیزیں دے بچے کہ بیٹھے کا ایک گروپا جڑا آپ ہی سکتانوی سکھائے تو اڈیاں گلتیاں کٹے اور تو ہم آتھ پڑھ کے انگلی راکھے تھا ہم دس سے کہ اے چیز اکتھے ہونی چاہی دی تا اکتھے ہونی چاہی دی تے باقی تو اسی منت کرنی ہے باقی تو اسی ٹائم دینا ہے تب برکت اللہ پاکنے بے شک اچھا سامو زرہ بہت کو تو اڈیاں موسیلے کبوتر ویکنے کوئی کل پتب آؤٹس ٹینڈنگ کلاس دے کبوتر نے جڑا 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 لے کبوتر نے پرواز جسم ہر چیز بیڑا شاندہ اچھا پار تو سی کڑا پسند کرتے ہیں ساہر اسی اچھے پرانے ویسے نا میں نے استاد اکرم اکی صاحب دی گالیات آگئی ہو بھی میرے استاد نے ویسے تھے میں استاد گلدار صاحب میں شکردہ سے آپ کو اٹھا لے لیکن میں بہت سارے دوستہ کو سکھیا اور میں آئی تکر جس دوستوں نے ہی ریکویسٹ کیتی نے کہا میں نے دس سے ہو کہ میں نے کسی نے انکار نہیں دچ کیتا میں نے میری مکھول جا جواب جڑا بندہ سی انہوں نے انہوں نے دے سارے دوستانوں نے دس سے ہو آیا کہ اٹھوی دسمی برابر تے نومی بڑی پروازی کبوتر دی نشانی ہیں دسمی اور نومی برابر یہ بھی ٹھلی اوڈرنالے کبوتر دی نشانی ہیں اور دسمی انہی لمبی نومی تو انہی دسمی لمبی چیمپئن کبوتر دی نشانی ہیں مینم لوگ شدار رہے ہیں اور دسمیان بہت کنے پڑی بہت ساری سیزاں باہر دی ہیں پڑی دی ہیں پڑاں دے ہیں پڑاں دے ہیں میں نے اس وقت رہے ہیں شروع کر دا ہوں میں نے چار کہیں چائی دے پیر بھی کوئی نہیں رہے جائی دے کوئی نہیں رہے جیدے میں ڈٹیل نہیں کر سکنگا لیکن میں اسو بلکھوں گا جس کبوتر دے اندر دے پار چنگیں نہیں نا یا جدی میری گفت گوڈی سب تو وڈی گال اور میرا تجربہ جنو اندر دے چنگے نینا وہ بار دے بھی چنگے نینا جنو فائر ہے کہنا ہی بابی بلے شاہد آئے کے شہر سی انہیں کہا بلے شاہ گالتا ہی موک دی جنو میں دولے موک دی او گال ہے کہ جنو اسی اندروں تبو تھر بازی دے اندر لے جنو جلے باروں بودھا ہی ہیں تو بودھر بازی دے اندر لے پارا دے مرے دوستانو میں ریقویس کر رہے تھا فوکس کرو جیدے اندر لے پار چھنگے ہیں اندر لے پارا دی پرواز ہوندی جنہوں دیکھنے آگئے تو جنہوں بنانے آگئے انہیں ہر رنگ دا جوڑا لانا ہو دے ہر رنگ دے ہی اٹھنے ہیں اندر لے پار مختلف ہوندے ہیں ہر کبوتر دے مختلف ہوندے ہیں بار دے سیم ہو سکتے ہیں ایک کنفرم گالے میرے کو لے ایک فولڈر ہے میرے کمپیوٹر دے بیچ وہ دا نام رکھیا سات بجے آلا وہ دے ساڑھے چار سو تصویر ہے انہاں کبوتران دے جنہاں انہاں جیڑ چے ساتو پاردیاں پروازہ دیتنی انہاں سارے کبوتران دے مادیاں دے اندر لے پار اککو جائے میں اوڈنا اوڈنا میں جتھے بھی جانا میں کچھ چیمپیوٹر دے دا مادے پار دے فوٹو کچھ کے لے آکے ہو دے سیپ کار لے نا دو اور میں ریڈ کرنا ہوں دا ہوں پیار ایدی سلاہی کسر دی سی ایدی پران دی ہائٹ کنی سی اچھا ایدی بغل اتھے چڑی کانڈے نے کنی ٹکی سی ایدی پران دیا چکاو کدر سی پران دا کلر کی سی کبوتر دی چونجدہ رنگی سی کل سی را کبوتر سی سات پروازہ چھے تو پار سی جان سی را کبوتر سی ہوتی ہیں کنی ایسی کلر میں بھی دیکھیا جو اندر خیال اندر جگہ دے رہے اندر مطلب چیزیں پیدا ہونے ہیں رہی ہیں وہ ساری ہیں میں مطلب انہ دے ویچ کاؤنٹ کی تھی ہیں میں تو ہمیں شاو کرانا جدا نامے رکھیں موسیٰ علی میں تو انہوں دو بچی شاو کرانا تو انہوں اندر لے پار مزا کرا دے ہیں کیا دسونگی کہ اندر لے پار چیزیں پیدا ہونے چاہیے ہیں دوستو ابھی پوچھنا ہے کہ اندر لے پار بنانے کیسے ہیں بار لے تو سارے بتا دیتے ہیں جو تو چنگی نا چنگا لانا تھے پھر چنگی بڑھنے ہیں ندیم صاحب دیکھو بچیہ علی دسونگ کنی چھوٹی ہے اب بچہ ہے دسونگ کنی چھوٹی ہے ایتھے کارلی ہاں ٹھیک ہے اچھا جی ہے دسونگ کنی لے چھوٹی ہے ہاں دیکھو ٹھیک ہے سار ایتھے تسی اتھے رکھو ہنی بھائی تسی کیمرہ پھڑو ندیم بھائی دن دے دیو کیمرہ ہنی بھائی اتھے آیا سائٹس ندیم صاحب تسی پیدا سامن جی دوستو ہے یہ میرے کمگر کا بھوتا ہے یہ مطلب ہیں نہ دے بیچے لال پری پا رہا ہے سارے ہیں دے بیچے اور تصویر اللہ دے لال پری یہ دو خونے دے بیچے حمل کیتے ہو یا سی اور انہی دسونگ کنی چھوٹی ہے ہنی ذرہ بگل دخاؤ ایک بگل دے پارتوسی دکھو ہے بچہ ہے لے پورا پارتھو خو بیٹا ایتھے ایتھے بگل دے پارتوسی دیکھ لو کتھے ہیں نیا دیکھو ایک تو بغل شروع ہوئی ہے باہر دے پار کتے جا رہے ہیں اور پرا دی چنہی دیکھو توسی ایت تو شروع ہو جاندی کوئی پار بھی کسے پارنو ننگا نہیں کرنڈیا چھڑڑن نہیں دیا اور پاہ کتھلے تو ہوتے تکر ہار چیز اور ایت دوم دیکھو مطلب کوئی ایت دنو اسی پھڑیا نہیں ہے ادھروں ادھروں دنو آ دیکھو دوم دیکھو کیسا ہے دوم کھلن آلی بھی شامتہ کڑ دینے لیکن خوبصورتی تیسے چی منیفیکچرنگ تی انڈیو نہیں چاہی دی نا کہ کپڑا بندہ پاوے تے نہ ہو دے تے بوراوے تے نہ ہو دی شائننگ جاوے تے فیلڈ بھی ہو دی اچھی ہو دے دیکھو نا بغلان دے پار دیکھو دے کتے خیر ہون میں جڑی سب تو اہم چیز تا ہم دخانی او ہے ایتا مو اور اس بچے دی اور اس بچے دی ایس بچے دا مورا دیکھو تسی ایتا نمازہ دیکھو یہ دیا سٹائلی ڈیفرنٹ ہے یہ پاہ ندیم آ جائے میں یقین کرو ایک کپوٹر ہمیشہ ہی میں میرے کل تقریباً اس خون دے بیچے یہ نہ دے پینڈ پر آ دے گے بچے آ دے بچے تقریباً کوئی پندرہ ہاتھ دے گے لگ گئے میرے سارے کپوٹران دے بچے یہ ہی پارشاں ملا یہ کیا جی یہ دا دوسرا پہ یہ کیسا ہوں دا ہاں نہیں صحیح آ رہی ہے یا کلی ایسے دا دوسرا پہ رہا ہے یہ دیا اکھان دے بیچے ہون جم دیا اور رنگ نے جیڑے کے پنچ پنچ سال بعد کپوٹران دیا اکھان دے بیچے ظاہر ہون دے یہ دا مورے دا سٹائل دیکھ لو کیسا یہ دا رنگ دیکھ لو یہ دا سٹرکچر دیکھ لو بگلا دیکھو جو اور ایتھے دو سکرین شوٹ لے لو جس جس بچے تھا یہ میں ایمینی کٹے خوبصورتی ہار چیز دیکھ کے اسی انہوں موڈ آیا دوستہ دی چھاتے دو تے پی جہا چھے چھے وی تا پانچ پانچ چھے چھے وی تا کے نا دیا کلی نا دے بیچ پروازان دیکھ کے فیر اسی اینا نو بریڈر کنسیڈر کر کے تے فیر اسی اینا دو تے میند شرکی تھی اور دیکھ لو اینا دے پارکون دے کیسے ایتا جڑے ہنی یہ موسال ایتا جڑا پیو ہے نا پر آج در لگا آیا ڈی پندرہ نمبر ڈی پندرہ نمبر دے بچے اینا در بڑڈا جڑا نا دکھا ہوتے ایتا جڑے تے دسرے بڑھا کلی یا دو تے دو پلے کیا تھا دینبار چی تے ہی آجاں مجھے اندر لے پاروہ آئینے ہیں جو کوئی شک نہیں ماشاء اللہ بچے آئے اوٹس ٹرننگ کیا اوپر آلے پراندہ جیڈی بناوت ہوندی ہے جتے پر ختم ہو رہے ہیں اوپر آلائیس چاہب کیا اندے بناوت ہے جب کوئی پرواز دا عمل دخل ہوندہ ہے سارا میں کہنا ہر شاہ دے بچے ہوندہ ہے لیکن جدو نیاں کھو دی دی آنا مکان بنا لی کھو دے بچے اکر 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 بھینگی رکھیا ہے نا تو ہر شاہ وطلی ٹڑی ہو جانے تہا تو اسی جو نیاں یہاں نے تہاں جتے جو دہتے تو اڑا ہاتھ پھٹے ہو گیا جو دہت اسی اے اتھے ہیں لہو پکڑ کار لی ہر شاہ تو اڑی ہوتے صدی ہو جانے جو تو سی مدف کسی مدف کسی تشویو ساری بیلڈنگ پر آنے ہیں پیلڈ سے کھڑے تو تو تاڑی بیلڈنگ کتا تیڑی ہو سکتی اے بچا ہے میں اے اس کو بوتر دے اے اس پچھے دخوا اے نی انہوں نے دخوا انا چاچا چاچا دخوا انا تایا 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 یہ نی انہوں نے دکھا اے نیا تایا اور مجھے دی گالے ہوا کہ اے جڑانا انہیں میرے کوئل یہ دنیا ہے کہ کنیوں نے سال ہو نہیں ہے ڈیڑھ سال دنیا ہے ڈیڑھ سال دنیا ہے دنیا ہے ڈیڑھ سال دنیا ہے اینڈے بھی دنیا ہے پھر پھر ازی جڑانا ہے نا دی صرف یہ ہی بنائے خیر لو ازار مزا آئے گا انشاءاللہ مگر کا پوٹر ہے اور جاگدیاں نے اکھاں رنگ نسل موں شکل مورا انہیں کلوز کر کے دھا ہدار آکا زومنگ کر لاشا زومنگ کر رہیار ماشاءاللہ یہ میرے بڑے پیارے ایک دوست نے یہ میں جڑانا انہوں نے ایک گفت کر دیتا ہے کبوتر کال دی میں انہوں نے ویڈیو پہ جئی ہے جوڑا لا کے میں کہاں یاد کرو گئے ایسا جوڑا تو انہوں نے دیتا ہے اور زندگی دے بیچے پہلی دفعہ اس خوندہ وڈہ مین اصل میں کسے دوستوں نے ایک گفت کیتا ہے اور جوڑا لا کے کیتا ہے جوڑا اگر بچے پڑا ہے جوڑا تو انہوں نے ایک دخواں کا دیا تو انہوں نے اور مزا آئے گا اور نشاہ آئے گا جوڑا کبوترہ دا جس طرح میں دوستوں نے دسیا کہ اے بگل دیکھ رہے ہو تو اسی بیٹا بیٹھ کر آئی سی نا نہیں ٹی چھوڑا دوستوں نے دسیا بار 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 سارا پرادہ دس میں کتھی ہونی چاہی دی نو میں کتھی ہونی چاہی دی اے جس طرح دو بار دیا برابر نہیں نا جی یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پروازی کبوتر دی نشانی ہے اے دیا بگلان دا سٹائل تسی دیکھ لو اگر انہوں تسی پک کر گئے تو انشاءاللہ تالہ تو اڈی جڑی ہے نا اللہ دی رحمد نا بیتری آ جائے گی توڑے شوق دے وچوڑی اور توڑے پروازی کبوترہ دے وچوڑی جس کبوتر دی بگل چھوٹی ہے نا جی اس کبوتر تو دوسی چیمپئن پرفارمس جڑی ہے نا شاہر جتنے لی یہ پول جو کہ تسی ہونا گلو لاؤ گی موسم دے صاحب نا کتنا کتے ہو جائے تبادہ کٹا لیکن ریگلور کبوترہ دی ہیں پرفارمس چیزیں جڑی ہیں نا وہ اتھو سٹارٹ ہون دی ہے اتھو پھر ہیں تسی جانا خیر دسویں کلی دیکھو یہ نا دی کتے ہیں اور ایتا کلر دیکھو اور اے مکمل کلر اینا شوق دیکھو چاہ ایتا بچہ لے گئے تو اللہ مق bredھی چسئو تو کچی بنا ہے باشنا لاب خلایا کہ یا ایا چچا یا چانے کلاس موسیقی ایدھے بچے گے ڈبالے پاک ہے نا سی لال پایی اصل پیوز تے اون بچے اگے موسیقی بڑھائیں گے موسیقی دون دیکھو بھئی بھائی گولنگوڑ کے سرک جا رہے ہیں انتا ان میں اگے دھانا جیدھے اگے بچے ایدھے اگے بچے دھانا تا ان کے اے اوہدے کزن ہونگی چاچے چاچے دے پوتر موسیقی ایدھے بچے ایدھے بچے ایدھے بچے کھولو ایدھے بھگھلائیں دوستان شوق کرو نظر آدھے بچے جی دوستو اے ایس کبوتر دا بچے اور یہ میں جوڑا ہی آمر بھائین ہوں گفت کیتا میرے بڑے پیار آلے دوستنے بھائی میں کہا یاد کرو گے ایدھے بچے پراندی ترتیب دیکھو کیسے لگیا یہ چوڑا پار بھی چوڑا چوڑا اور ایدھے دو ہم دیکھو ایک 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 ہی ایک ہاں چوڑا ایک ہاں اگل ترو کام کرو بچے بچے بھی انہیں گے اوڑا سکتا ہے یہ تو چسی ہلکا یا اککا تھے جڑا نا وہ اسی تیڈی پار دیتا نا لینا جان بھئی اندھی ماں مگو آیا جاں دی ماں بھی لیا جاں دی ماں بھی لیا جاں دی ویٹ کر آگے لیا جاں تو سار دیکھو یہاں جسمیں دی چھاتی دیکھو ذرا یہاں بچے دا سٹرکچر دیکھو کیسا ہے دوم دیکھو پچھے کن نہیں کا دکھے چوڑا دیکھو کن ہے چھے بند ہے اور دیکھو ندیم بھائی بزن ہے یہ دوستو یہ میں نے کبوتر بچہ پکڑا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اب اس کی بندر دیکھ لیں فرنٹ چیز کچھ چیزیں آپ کو بتا دے تو فرنٹ دیکھ رہے ہیں چوڑا سینہ اور یہ والی چیزیں جو انہو جو زین بھائی نے پہلے پر شروع میں بتایا تھا تو اس پہ دھیان دیتے ہیں فرنٹ ہے اور یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں میں نے ایک اچھے کبوتر کی چلے زین بھائی کے ساتھ بٹھا ہوں تو اچھے کبوتر کی ایک اور چیز یہ میں نے پکڑا ہوا ہے اب یہاں سے اور یہ والا جو حصہ ہے میں پریس نہیں کیا ہوا میرا نارمل ہاتھ ہے بندر دیکھ رہے ہیں یہ والا جو حصہ ہے یہ پیچھے سے یہ بھی ماشاء اللہ اچھے کبوتر کے نشانے چاہاں دیکھیں اور ٹیشو بھائی یہ بچھے بلاؤ ساتھ ایک کبوتر ہی نہیں میرے کارتے گی چکون تک تو سب سے زیادہ بچھے ہیں لیوڑ ساتھا ہوں ساتھا دیکھو اس ہی اپنے پیار آلیاں ہوئے گفت کیتا اور ایسا گفت کیتا کہ شاید ہی کوئی دوست کسی دوست نہیں کرے دوستانا لو پر آوانا لو کبوتر اٹھتے نہیں ہم دے ایک کبوتری ہے موڈے دیکھ لو ایساں باہر لیدہ لائے انہیں نا دوزار ہے ماں ہے اس بچے دی ایس بڑ دیکھ مکر کبوتر تھے نا لائے والی مادی لگی ہے دیکھو تسی بگلان دا ترتیب اور باہر لے پار یہ بھی ایتھے میرے کارتا ہی بچہ ہیں یہ تھا باپ جڑا ہے اوہ استاد سخی بٹی آلیا اکتالی نمبر کبوتر نے تے ماں جڑی ہے اوہ تشویر علی کبوتری ہے وہ یعنی کہ پیور اکا تھا تیڈی تے پیور اکا تھا تصویر علاقے آئے نکلی آئی تے اگے نہیں ہے بچے کٹے نہیں ہے پورا سٹرکچر بھی نہیں دکھا گیا دھوم دیکھو ایری چھاپ دیکھو موڑے تھے جسم آئے اور مکمل میری آئیڈیل کا پتری ہی اسی ایتھے کو بودھنا ہوں سب پسند کر دے ہیں اوڑا ہمیں چویز اور برجم دے ہیں یہ والا حصہ دوستو دیکھئے گا اب یہ دھوم کی بنتر بند کیا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بنتر اور یہ جو لنگوڑ ہے اکزین بھائی نے پہلے بھی بتائی ہے اوپر والے لنگوڑ بھی اس کے لیندھ ہی ہے میں بیسے دوست میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں میں دھوم کو یہ کاؤنٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ سپورٹیو پر جو ہوتے ہیں یہ اتنی لیندھ ہے اور دھوم کی جو لیندھ ہے وہ دیکھ لیں بلکل چھوٹی دھوم ہے اور یہ بیسٹ بیسٹ دھوم ہے اس پر دھوم ہے اوہ سنین بڑسا والی بھائی لیکن ایک بھائی لیکن ہلو ہلو بھائی لیکن 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 ہلو بھی торمو müстр ہلک یا بھائی Ji ہلو بھائی ل yay میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے jy اللہ ور جب تین آپ ریو smiling منارے Sustain ہلو بھائی beat ہلو بھائی من کی شغت لے اوپ رے تو میں پوسر پسندہ گئی اس نے پھیسے دھ padواسارا نہیں ایا PA .. پھائسے نہیں پسندہ چلے گئی مجھے bitten کر کیں ایچی اچھک مگر کو پھوٹرنے کیے دیکھنے ہیں اس نے ایچی کھمگر کو پوسرنے کیا سنبی جائے کمگران دی گال کیتی جائے ناں تا کمگران چاندگ لوکا کو باقی نے پاکی لوکا نے ان شامل کر کر کے گو سارے میرا دوستے میرا پرائی حسنین بٹ حسنین بٹ ساب کونہ نے کبوتری میں انہوں گفت کی تھی سی اور ہم بچہ سی اس وقت نہیں نہیں زیرو پاردہ بچہ سی چپو کیتا پاردہ دو پاردہ بچہ سی جو دو میں انہوں نشانہ لائے میں کیا میں لائے ناں انہوں نے کیا بڑا انہوں نے مطبع مشکل معاملہ سی ہونا تھا دینہ لائے لیکن میں بچہ انہوں نے کلو لیا سی انہوں نے داس بچے میرے کو لائے سٹھائم داس داس پار لائے سا ایسے ایک مگر کبوتر بہت کٹ میں دیکھے انہیں پرفیکشن دے وچ اور حسنین بٹ ساب جنی دیر ساڑے کول کبوتر مجود نے انشاءاللہ توڑے نام دن آلی یہ تھے زندہ رہنگے اور حسنین بھائی انہوں زور لالا کے تھک گئے جی پیسے دینے لی بچہ سی کلی تھا میں پانچے زار ہوں انہوں نے دندہ سی انہوں نے کیا تجھے میں انہوں لکھر پہیا بھی دو نا یہ تو انہوں میں توفہ دینی ہے میں تو انہوں پیسے نہیں لینے توڑکو آج الحمدللہ ساڑے کولے توفہ انہوں نے پھلیا پھلیا کہ جیتا ساب ایسی ہیں کمکر کبوتریاں کھڑے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ بندے دے کبوتر جڑا نہ ہو چیمپین نہ ہونی یا بندے دہا نہ آنا ہوگی دیکھ رو پھٹیاں لگیاں ہیں ایسی ہیں پاور فل کے بھی انتہات ہو زیادہ مکمل رنگ آنے تو جی ایک مگر دوستو بنائے نہیں تصویر آلے کبوتران دے نال اے وڈے کبوتر نال آ کبوتری لائی اسی تصویر آلے کبوتر دے نال اے کبوتری لائی اگو ڈابا لے بچے نکلے او ڈابا لے اسی پھر آپڑا کو جننے بھی لا لکھاں دے کبوترنے سارے ہیں کبوتران دے بچے اس کبوتری دا پا رہا ہے اگو بچے روکے جوان کی تے جوان کے فیر اگو سارے لائے الحمدللہ ہے انہا کبوترانے پورا شوق کرایا میرا تے سار جی ٹھیک ہے میرے خال اجازت لئی اے بیٹا چھٹو اٹھتے ذرا سیٹ اپ ہی دخواہ ہو ہنی جا اٹھتے نال جا کے ذرا دبائیس لائے دے یہ دوستو زین بھائی کا سیٹ اپ ہے سیٹ اپ بھی اچھا بنا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ کبوتر کی ریتل بھی اچھی ہونی جائے ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ ہے زین بھائی کا یہ ماشاءاللہ باہر چھوڑے میں کچھ جالو کے اندر یہ نارنے جیسے توڑے ہیں جیسے توڑے ہیں جیسے توڑے ہیں یہ مادیاں پتھے ہیں جیسے توڑے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو آپ دیجئے گا اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ اور جانے سے پہلے دوستو ابھی تھوڑی دیر بعد ملک کمرو زمان عوان صاحب سابق ایم پی ہیں فیصلہ بات سے ان کے جو مین بریڈر کبوتر ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ مزہ آئے گا آپ کو اس انٹرویو کا بھی جیسے زین بھائی کے انٹرویو کا مزہ آیا اس کا بھی مزہ آئے گا تھوڑی در بعد تقریباً بیس پچیس منٹ بعد دوبارہ لائیو ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ اور اس انٹرویو میں بھی زین بھائی میرے ساتھ ہی ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ